موسیقی انسان کے اندر بھی اللہ تعالی نے ایک ایسا آلہ رکھا ہے ایک ایسی فورس رکھی ہے ایک ایسی چیز اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق میں رکھی ہے جو اسے روکتی ہے ہر باطل کی طرف جاتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث ہی اللہ کا پیغام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی حق اور باطل کو اسٹیبلش کرتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک کہ رسولوں سے حجت قائم نہ اور یہی کام آج امت مسلمہ کے وہ ایک دائی ہے ہم خیر کی امت ہیں جو نکالی گئی ہیں لوگوں کو تعمرونا بالمعروف و تنہاونا ان المنکر کرنے کے لئے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے پیغام کے مطابق برائی سے روکتے ہیں اللہ کے پیغام کے مطابق یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے ان سب سلسلے سے پہلے بھی اللہ تعالی انسان کے اندر اس جستجو کو پیدا کرتے ہیں اور عقل انسان کو مجبور کرتی ہے کہ کوئی ہے یہ سب چانس کوئنسڈنس اتفاق تکہ محض نہیں ہو سکتا کہ ہم آگئے اس دنیا میں کہ محض ہم آگئے اس دنیا میں نہیں اس سب کے پیچھے ایک پلان ہے ایک امتحان ہے اور اس سے ہمیں گزرنا ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مانتے ہوئے یا انکار کرتے ہوئے امتحان تو سر پہ کھڑا ہے اب اللہ تعالی نے قرآن کے اندر انسان کی عقل کو دعوت دی ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے تاکہ وہ سمجھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری ہواے سارے کیمیکلز سارے ایلیمنٹس مل کے جب خود بخود موبائل نہیں منا دیتے ہیں جب کمپیوٹر خود بھی بن جاتا ہے یہ آواز آپ تک جو پہنچ رہی ہے یہ خود نہیں آرہی ہے یہ سب کے پیچھے کوئی سورس ہے تو یہ پہاڑوں سمندروں درختوں پھلوں جانوروں رنگوں سیاروں ستاروں سورج چاند ان میں کوئی ان کا خالق نہیں کوئی سورس نہیں ان کا کہ رات چلتی ہے اور پھر دن آجاتا ہے سورج گروب ہوتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے اور پھر گروب ہوتا ہے چاند طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے ستارے رات کو پھر نمودار ہو جاتے ہیں سمندر اپنے نہج پر چل رہے ہیں پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں اس کے پیچھے کوئی نظام نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر اقل کو دعوت دی ہے کہ فلا تاکلوں اس طرح کے آیتیں بہت آتی ہیں فلا تاکلوں کیا تم اقل نہیں رکھتے کیا تمہاری اقل قبول کرتی ہے کہ تم خود بخود ہو گئے مگر جو حصہ عجاب کے سامنے پڑھا جائے گا آپ کو سمجھانے کے لئے میری اور آپ کی افہام و تفہیم کے لئے وہ صورت النحل کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ اپنی نعمتوں کو اور اپنے انامات کو گنوایا ہے انسان کو اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپریسییشن چاہیے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَ وَالْآخِرَ اللہ کی حمد تب بھی تھی جب کچھ نہیں تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی حمد ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ تمام جہانوں کا رب ہے وہ حمد ڈیزرز کرتا ہے کوئی نہ بھی کرے تب بھی اس کی حمد ہے مگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں مہربان تو ہوں رحیم تو ہوں رحمان تو ہوں مگر تو مان اور اس میں تیرا ہی بھلا ہے